اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے توبہ کرو اب سنسیر ریپینٹنس ہے کیا اس کی کنڈیشنز کیا ہیں نمبر ون امیجیٹ سیسیشن آف دہ سن کہ فوری اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا ویٹ نہ کرنا یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہے ٹرائے کریں اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں جب آپ کو ریالائز ہو گیا ہے گناہ ہے توبہ کی اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت نمبر ون نمبر ٹو ریگریٹ فور ویٹ اس پاسٹ ندامت شو کرنا لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے اوور ندامت جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتی پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے نادم ہوتا رہتا ہے اس سے کیا ہے کہ اس کی ویل پاور کم ہوتی ہے اور گناہ کا بہت تعلق ویل پاور کے ساتھ نادم ہونا اچھی بات ہے لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ویل پاور ٹوٹے گی ویل پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا بلکہ ڈیفنس میکنزم بناتا ہے ہمارا برین ایک بہت بڑا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں تو بچے نہیں سکتا یہ جو سنٹینس ہے نا میں تو بچے نہیں سکتا یہ شیطانی سنٹینس ہے میرے نزدی اس کا مطلب ہے کہ ویل پاور ماری گئی ہے اگلے کی اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ I cannot leave this sin میں تو بچے نہیں سکتا in short وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے اس لئے اس نے پہلے سے سنٹینس گھڑ لیا کہ میں تو بچے نہیں سکتا تاکہ ظاہر ہے وہ کاغنیٹیو ڈیسوننس جو پیدا ہوتی ہے ذہنی تو زبزب جیسے سگرٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے چھوڑنا چاہیے ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑی نہیں سکتا وہ کس لئے دیفنس میکنیزم ہے to calm yourself down تیسری جو کنڈیشن ہے determination not to return to the sin پکی determination آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے لوگ پہلی دو کر لیتے ہیں توبہ بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد رگریٹ بھی کرتے ہیں ندامت بھی کرتے ہیں لیکن back of the mind ان کے مند میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں کروں کیونکہ میں اس سے تو چھوڑا ہی نہیں جا رہا میں تو پھس لو ہی پھس لو پہلے ہی دیفنس میکنیزم بنا لیا تو یہ true repentance نہیں ہے determination پہ لوگ فیل ہوتے ہیں کیوں فیل ہوتے ہیں وہ plan نہیں بناتے ہیں willpower نہیں ہے determined نہیں ہے to leave the sin میں نے کئی نوجوانوں کو ان کے کمروں میں یہ آیت لگاتے دیکھا یونیورسٹی ٹائم پہ اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے reminders لگائے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں کہ اللہ is watching you something like this یا کوئی آیت لگائی ہوتی ہے جس سے ان کو فوراں سوچ اس طرف چلی جاتی کہ نہیں گناہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور یہ چیز انہیں motivate کرتی ہے اس کا مطلب ان کی repentance true ہے sincere ہے کیونکہ they are determined to leave the sin وہ determined ہے گناہ چھوڑنے کے لئے اور چوتھی condition ہے restitution of victim's rights اور seeking their forgiveness اگر حقوق و لباس سے related ہے گناہ تو پھر اس بندے کے جس کے آپ rights کو زمن کر رہے ہیں وہ rights دوبارہ سے دیں اسے یا اس سے معافی مانگیں اور اگر you cannot find that person although یہ situation impossible ہے آج کے دور میں اب تو social media کا دور ہے مثال طور پر بچپن میں کسی سے زیادتی کی آج آپ کو نہیں سمجھ آری تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل بھی نہیں رہا وہ بندہ تو پھر اس کے بارے میں کہ صدقہ کریں اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں لیکن یہ possible نہیں ہے social media کا دور ہے لوگ مل جاتے ہیں ایک اور condition یہ ہے کہ جو گناہ ہے it should be given up only for the sake of Allah یہ sincere repentance اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا جاتا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کچھ لوگ گناہ اس لئے چھوڑتے ہیں کہ میری صحت damage ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا alcohol ایڈکٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں گناہ اس لئے چھوڑ دیا یا cigarette اس لئے چھوڑ دیا although یہ one of the reasons ہے میں اس reason کا انکار نہیں کر رہا جب ہم نے کسی کو گناہ چھوڑوانا ہے تو ہم نے اس کی اس طرح توجہ دلانی ہے کہ تیری صحت برباد ہو رہی ہے راتیں جاکتے ہو ٹھیک ہے نا نین نہیں آتی اور ظاہر ہے کہ صحت برباد ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب گناہ اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے نراز ہو گا میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں اس لئے میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈیٹرمنیشن آتی ہے کیونکہ جو ایکٹ اللہ کے لئے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیٹرمنیشن بھی آئے گی تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو صرف اور صرف اللہ سوانہ و تعالیٰ کی رضا کے لئے چھوڑے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اتنی موٹیویشنل حدیث ہیں اسپیشلی قیامت کے روز سات طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اور اکثر حبس ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے بندے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے حبس کے موسم میں سوچیں کہ وہ کیا میدان حشر کا جو سین ہے سیون ٹائپ آف پیپل ویل بی انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ ان میں سے ایک ہوا ہے ہو لیف سمتنگ فور دا سیک آف اللہ ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے موسیقی